السلام علیکم برحمت اللہ و بارکاتہ باوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللغتم اللسانی افقہ قولی اے اللہ تعالیٰ تو میرا سینہ کھول دے میرے لئے میرا کام آسان کر دے میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں اللہم سول دے لی محمد وعالی محمد اسلامی تاریخ میں آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے نام عبداللہ والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام سلمہ تھا آپ بچپنی سے نیک طبیعت اور سادہ مزاج انسان تھے زمانہ جہالت میں آپ نے نہ کبھی شراب پی اور نہ کبھی بتوں کو پیجا پوجا عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دھائی سال چھوٹے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی گہری دوستی تھی اور سچی محبت تھی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق وعدات کو بہت قریب سے دیکھا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی اس عادت ان کو نصیب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے تصدیق اور زندگی بھر جان و مال سے ساتھ دیتے ہوئے اسلام کی تبلیغ میں مشہور رہے مکہ کی تہرہ سال زندگی میں مشرکوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی ہر قسم کی تکلیف کو پرداشت کرتے رہے اہم مشورے اور راس کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی سے کرتے تھے چنانچہ حضرت کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی الحانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار سور میں تین دن قیام فرمایا پھر وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اسلام کی حفاظت کے لیے ہر موقع پر اپنا مال خرچ کرتے رہے اور دین کی سربلندی کے لیے پوری بہادری کے ساتھ تمام غصبات میں شرکت فرماتے رہے اللہ کی قدرت مشک اللہ کے خزانے سے آتا ہے مشک ایک بہت قیمتی خوشبو ہے اس کی پیدائش کا معاملہ بہت عجیب و غریب ہے اللہ تعالی نے ایک جانور بنایا ہے جسے ہرن کہتے ہیں اس کی ناف میں خون جمع ہوتا رہتا ہے جو دھیرے دھیرے ایک ڈلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اسی خون کے ڈلے میں اللہ تعالی ایسی خوشبو پیدا کر دیتا ہے جس کو ہم مشک کہتے ہیں ہرن کی ناف میں مشک پیدا کر ہونے کے بعد اسے تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ درختوں سے اپنے آپ کو رگڑنے لگتا ہے جس سے وہ ڈلہ جنگل میں گر جاتا ہے اور شکاری اسے لے کر بازاروں میں بیچتے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے جو ایک جانور کے خون سے مشک جیسی خوشبو پیدا کر دیتا ہے ایک فرض کے بارے میں اسلام کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نمبر دو نماز عدا کرنا نمبر تین زکاة دینا نمبر چار حج کرنا اور نمبر پانچ رمضان کے روزے رکھنا بخاری شریف ایک سنت کے بارے میں سنت زندہ کرنے کی فصیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی یعنی ختم ہو چکی تھی تو اس کو اتنا ہی سواب ملے گا جتنا کہ سنت بر عمل کرنے والوں کو ملے گا اور ان عمل کرنے والے لوگوں کے سواب میں سے کوئی کمی نہ ہوگی اور جس نے ایسا طریقہ جاری کیا جو اللہ اور اس کے نبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا پسند ہے تو جتنے لوگ اس خلط طریقے پر چلیں گے ان تمام لوگوں کا گناہ اس کو ملے گا اور ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی ابن ماجہ دو سو تس ایک اہم عمل کی فضیلت نماز اشراع پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز وزر سے فارق ہو کر مسلح پر بیٹھا رہے مقروب وقت گزر جانے کے بعد پھر دو رکعت اشراع کی نماز بڑھے اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اچھی باتوں کے علاوہ کچھ نہ بولے تو اس کے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاک سے زیادہ ہی کونہ ہوں ابو دعود بارہ سو ستاسی یہ گناہ کے بارے میں سود کھانے اور کھلانے پر لانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے سود کھلانے والے اس کے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لانت فرمائی اور فرمایا کہ گناہ میں سب برابر ہیں مسلم چار ہزار ترانوے دنیا کے بارے میں دنیا دار کا گھر اور مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں اور دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جو نہ سمجھے بسند احمد تئیس ہزار آٹھ سو اٹھانوے آخرت کے بارے میں جنت کے زیورات قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال کیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ان باغوں میں ان کو سونے سے بلے ہوئے کنگن اور موتی کے ہار پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس خالص پریشم کا ہوگا طب نبوی سے علاج علاج تقدیر کے خلاف نہیں حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم لوگ جو ہارپوں کو دواؤں کا استعمال کرتے ہیں اور پرہیس کرتے ہیں تو اس سے تقدیر الہی کی مخالفت نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تقدیر الہی ہے جو تم دباؤں کرتے ہو یا جھاڑ پو کرواتے ہو یہ بھی تقدیر الہی ہے سوری جھاڑ پوک وہ نہیں جو جادوٹو نہ ہوتی جھاڑ پوک یہ جائے کہ اللہ کی آیتیں اور صورتیں پڑھ کے پوکا جاتا ہے ترندی دوہزار ایک سوڑتالیس جس طرح مرض اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس طرح مرض سے بچنے کی تدبیریں بھی اللہ کی طرف سے بھارد ہوتی ہیں لہذا ان تدبیروں کو اختیار کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے قرآن کی نصیت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسا قرآن آ چکا ہے جو برے کاموں سے روکنے کے لئے نصیت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لئے شفا ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے سورہ یونوس ستاون آیت ان سب بات پر قور کریے اللہ پاک نے کیا کیا بتایا ہے کیا کیا قرآن میں لکھا ہے کیا کیا حدیثوں میں لکھا ہے کبھی کبھی پڑھتے رہا کریے ٹائم میں لے دو حدیثیں اور آسکر تو موبائلوں میں اتا سب پوچھاتا ہے کہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں کبھی کسی کو کبھی کسی کو تو بہت سے باتیں جانکاری ہو جاتی ہیں بلکہ خاص بات یہ ہے دیکھنے کی کہ ایسے کوئی دیکھیں جو خالص بخاری شریف صحیح شریف یا کسی ایسی رہ حدیث سے بتائے یہ ایسا نہ ہو کہ اپنی کتابوں سے کہ فلا مولانا نے لکھی ہے اس کتاب سے یہ لکھائے فلا مولانا نے کتاب میں یہ لکھائے تو وہ بات نہ مانے جب بلکہ حدیث اور قرآن کی بات مانی جائے جو یہ کہے کہ یہ حدیث میں یہ لکھائے فلا حدیث میں یعنی جو ہماری جانے پانچانے والی حدیثیں ہیں یا جو مانی جاتی ہیں ان محدیثوں میں یہ لکھائے اگر کہیں تب تو مانا جائے اگر یہ لکھائیں کہ فلا مولانا نے یہ لکھائے فلا مولانا نے یہ لکھائے تو اس بات کو نہ مانا جائے کیونکہ مولانا سے بڑے ہم سب سے بڑے مولانا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو ترضی دیں گے کسی کے مولانوں کی کو ترضی نہیں دیں گے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا آپ جو حدیث و قرآن سے بات کریں اس کی بات سنیں وہ ہمیشہ تک کے لیے ہے اور ہمیشہ سے ہے نہ وہ کبھی جھوٹ ہوگی نہ کبھی کمی آئے گی نہ کبھی زیادتی ہوگی باقی اور مولانوں کی باتیں کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا دس سال پہلے کچھ کہا تھا آپ کچھ کہہ رہے ہیں پچاس سال پہلے کچھ کہا تھا آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ تو بدلتی رہیں گی اگر قرآن اور حدیث ہمیشہ سے جیسا ہے ویسا ہی رہے گا انشاءاللہ آپ اسی کی بات مانیں اللہ حافظ